ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاستانو کوکنگ ولوگ اور آج اب میں ولوگ میں ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو یہاں پہ ہم نے پانچ کلو گاجرے لی تھی اور ان گاجروں کو ہم نے یہاں پہ اچھی طریقے سے کس لیا ہے اور گاجروں کو کسنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی کے اندر ان کو ڈال دیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کڑائی کے اندر ان گاجروں کو جو ہٹی طریقے سے پکائیں گے جب تک کہ ان کا سارا پانی سوک نہیں جاتا تب تک تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو گاجریں ابھی کتنی زیادہ نظر آ رہی ہیں لیکن جب ان کا پانی کم ہو جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا بلکل یہ خوشک ہو جائیں گی تو یہ کم ہو جائیں گے تو فرنس بہت ہی ایزی وے میں ہم گاجر کا حلوہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پاچ کلو گاجروں کے اندر لیا ہے تین کلو بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے پیور دودھ لیا ہے یہاں پہ فل کریم کا اور یہ دیکھیں ہماری گاجریں جو ہے پانی خوشک ہونے لگا ہے گاجروں کا یہاں پہ یہ دیکھیں چلا چلا کے نیچے سے تاکہ جلنا جائیں آپ کو دیکھتے رہنا ہے گاجر کا حلوہ میں صرف کوئی محنت نہیں ہوتی ہے گاجروں کو گھسنے کی اور اس لگاتار اسی طرح کے سے اس کو دیکھتے رہنے چلاتے رہنے کی ہی محنت ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے گاجریں کتنی کم ہو گئی ہیں کوئنٹیٹین کی کم ہو گئی ہے اب ان کا پانی جو ہے پوری طریقے سے سوک گیا ہے اب ان کو ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ تو اب یہاں پہ ہم نے لوہی کی کڑائی لیے اس طریقے سے تو یہاں پہ اس کڑائی کے اندر ہم ڈال دیں گے دودھ اپنا فول کریم کا دودھ ہے ہمارا بلکل پیور دودھ ہے اور بلکل بھی اس کے اندر ہم نے پانی آئڈ نہیں کیا ہے تو اب اس کو ہم اپنے دودھ کو پکائیں گے لوہی کی کڑائی کے علاوہ بھی آپ اگر کچھ اور برطن میں بنانا چاہتے ہو تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں پہ لوہی کی کڑائی لیے کیونکہ اس کے اندر جو ہے دودھ کا ماوہ جو ہے بہت اچھی طریقے سے بنتا ہے اور اس کے اندر جو ہے گاجر کا حلوہ بھی بہت اچھی طریقے سے بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب اس کو بھی دودھ کو بھی لگاتار ہم نے چلا دے رہنا اس طرح سے یہ دیکھیں فرنڈز جب ہمارے دودھ کی کوئنٹیٹی ہاف ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر گاجرے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس اور یہاں پہ آدھے کلو کے قریب لیا ہے مابا اوپر سے ڈالنے کے لیے گارنیشنگ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارا دیکھیں فرنڈز پکتے پکتے دودھ ہاف ہو گیا ہے اتنا زیادہ گارہ بھی ہو گیا ہے اور ہاف بھی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گاجرے اپنی تو ہاں پہ ہم نے گاجرے بھی اپنی ایڈ کر دینی ہے ساری ایک ساتھ تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ گاجرے ابھی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہیں جب یہ دودھ گارہ ہو جائے گا اور گاجرے پک جائیں گی تو یہ گاجروں کی کوئنٹیٹی جو ہے اس کے اندر کڑائی کے اندر کم ہو جائے گی اسی طرح سے آپ کو لگتار چلاتے رہنا ہے گاجر کے حلوے میں سب سے زیادہ مہیند جو ہوتی ہے وہ اس کو چلاتی رہنے کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری کوئنٹیٹی کتنی زیادہ تھی اور اب کتنی کم نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے بادام اور کاجو بھی لے لیے ہیں اور ان کو ہم جو ہے اٹھی طرح سے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں فرنڈز پانچ کلو گاجروں کے اندر ہم نے آدھی کلو سے تھوڑی سی ہی زیادہ چینی ڈالی ہے چینی آپ اپنی حضاف سے ڈالیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے تو آپ زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر پہ میٹھا تھوڑا کم ہی کھاتے ہیں ہمیں میٹھا تھوڑا کم پسند دے تو یہاں پہ ہم نے آدھی کلو سے بس بہت تھوڑی سی زیادہ چینی ڈالی ہے اور یہاں پہ ہم نے چینی بھی اس سٹیش پہ اس کے اندر ڈال دیا اب گاجر کے ہلوے میں ہم نے ڈالنا ہی ماوہ تو ماوہ ڈرائی فروٹس ہم نے ساری کٹ کر لیے ہیں پستہ بادام کاجو اور کشمش وغیرہ آپ چاہے تو اور زیادہ ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند پھر پھر تین سے چار سفیدی لائچی لیے ہیں ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور اس سٹیش پہ ہم اپنی سفیدی لائچی جو ہے ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہلوے کے اندر اور اس کو لگاتا رہا ہم چلاتے رہیں گے اب اس کو چلاتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنا ماوہ بیس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہاف ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے ہاف سے تھوڑا زیادہ اور ہاف ہم اس کے اوپر سے گانیشنگ کے لیے ایڈ کر دیں گے تو فرنس اس سٹیش پہ اب ہم ایڈ کر دیں گے اپنی گاجر کے ہلوے میں سارے ڈرائی فروٹس تو ہم نے دھیر سارے ڈرائی فروٹس ڈالیں ہیں آپ اپنی حساب سے ڈالیں اگر آپ کو ڈرائی فروٹس نہیں پسندے تو آپ نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے بھی سیمپل بھی آپ کا گاجر کا ہلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی سا بنی فرنس ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اپنی گاجر کے ہلوے کو اسی طرح سے لگاتا چلاتے رہنا ہے چلا چلا کے ہی پکانا ہے تو یہاں اپنے تھوڑی سی کشمش اور ایڈ کر دوں گی کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں پھر ہم نے فل فلیم پہ کر کے اس کو لگاتار اس طریقے سے تیز ہاتھ کے ساتھ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی بالکل خوش ہو گیا اور ہمارا گاجر کا ہلوہ ہو گیا آلموسٹ ریڈی تو فرنس یہاں پہ اب ہم اپنے گاجر کے ہلوے کی کریں گے پلیٹنگ تو یہاں پہ ایک باول کے اندر ہم اپنا گاجر کا ہلوہ ڈالیں گے اور بہت ہی مزیدار سی ہماری گاجر کے ہلوے سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار سی اور بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا گاجر کا ہلوہ بنکہ تیار ہو گیا ہے تھوڑی سی کشمش لیں گے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹ گارنیشنگ کے لیے بچا لیے تو وہ ہم دیسی گھی کے اندر فرائی کریں گے اور تھوڑے ہم اپنے باول میں ڈالیں گے تھوڑے ہم اپنی گاجر کے ہلوے کی کڑائی میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نماوہ ڈالیں گے اور دیسی گھی میں فرائی کیوئے ڈالیں گے اس کے اوپر سے گارنیشنگ کے لیے ڈرائی فروٹ تو یہ دیکھیں اور اس کے اندر سے دیسی گھی کی بھی خوشبو آ جائے گی اور یہ اور زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سا ہمارا گاجر کا ہلوہ تیار ہو جائے گا تو فرینڈز اگر آپ کو جھٹ پٹ سے اور مزیدار سا گاجر کا ہلوہ بنا کر تیار کرنا ہے اس سردی کے سیزن میں تو آپ ہماری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی سیمپل اور ایزی سی ریسی پی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل آستانوکو کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو فل ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج کے بلوگ میں اللہ حافظ